اگر آپ اپنے دماغ کو تیز کرنا چاہتے ہیں امتحانات میں نمائی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں یا پھر اپنی میمری کو سٹرونگ کرنا چاہتے ہیں تو کچھ ایسی خاص ایکسرسائزز ہیں جن کو اگر آپ کچھ عرصہ کریں تو آپ کا دماغ بہت تیزی سے کام کرنے لگتا ہے پہلی ایکسرسائز یہ ہے کہ اگر آپ ایک لس تیار کریں جس میں آپ کی شاپنگ کی کوئی چیزیں لکھی ہوں یا پھر آپ کے دن بھر کے کرنے کے کاموں کی ایک فیرست ہو اور پھر اس لس کو دو گھنٹے بعد آپ ریکال کریں اس طرح کرنے سے آپ کو جتنی چیزیں یاد آئیں گی تو آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ آپ کی میمری کا لیول کیا ہے اور بار بار اس ایکسرسائز کے کرنے سے آپ کو چیزیں یاد رکھنے کی مشک ہوگی ایسا اگر آپ چند ہفتے تک کریں گے تو آپ کے یاد رکھنے کے مسلز بہت سٹرونگ ہو جائیں گے اسی طرح کسی میوزک انسٹرومنٹ کو بجانا سیکھنے سے یا پھر کسی نئی زبان کے کچھ جملے یاد کرنے سے آہستہ آہستہ آپ کے دماغ کی سیکھنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے اور جتنا ہم اپنے دماغ کو کسی نئی چیز کے سیکھنے کے عمل سے گزارتے ہیں اتنا ہی ہمارے دماغ کے سوچنے کے مسلز یاد رکھنے کے مسلز میمرائز کرنے کا سسٹم مضبوط ہوتا ہے نتیجتا ہماری کارکردگی بہتر سے بہتر ہوتی چلی جاتی ہے یاداشت کو بہتر بنانے کا تیسرا اہم طریقہ کیلکولیشنز سے اپنے دماغ کو گزارنا ہے مثلا اگر آپ کیلکولیٹ کریں کہ چار ہزار تین سو پینتیس میں اگر تین ہزار نو سو اٹھانوے کو جمع کیا جائے تو ٹوٹل کیا ہوگا یا پھر گیارہ ہزار پانچ سو تیرانوے میں سے اگر چھ ہزار دو سو پچپن مائنس کر دیا جائے تو کیا ہوگا جب آپ اس کو بغیر کیلکولیٹر سے خود سے کیلکولیٹ کرتے ہیں اور ان کیلکولیشنز میں اپنے دماغ کو لڑاتے ہیں تو اس کے نتیجہ میں بھی آپ کا لوجیکل برین بہت امپاورمنٹ پاتا ہے سیکھنا سمجھنا اور غور کرنا فوکس کرنا یہ سب کچھ بہتر ہوتا چلا جاتا ہے دماغ کی صلاحیت کو بڑھانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ کچھ نیا تخلیق کرنا سیکھیں یہ تخلیق کرنا کوئی نئی ڈش بنانا بھی ہو سکتا ہے ضروری نہیں کہ آپ خاتون ہی ہوں اگر آپ مرد بھی ہیں تب بھی آپ کوکنگ کر سکتے ہیں اور کوئی نئی ڈش بنانا سیکھ سکتے ہیں چونکہ کوکنگ کے دوران آپ کی کئی حصیات استعمال ہوتی ہیں جیسے دیکھنے کی حص سونگنے کی حص چکھنے کی حص تو ہمارے دماغ کی جتنی حصیات استعمال ہوتی ہیں اور وہ تخلیق میں اگر استعمال ہو رہی ہو تو اس سے بھی ہمارے دماغ کی صلاحیت میں بہت اچھا اضافہ ہوتا ہے اسی طرح دماغ کو اور یاداشت کو بہتر بنانے کا ایک بہت اچھا میتھڈ سٹوری میکنگ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے کئی دفعہ کوئی فلم یا ڈراما دیکھا ہوتا ہے اور اس کی سٹوری ہمیں کافی کافی عرصہ گزرنے کے بعد بھی یاد رہتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ساری بات کو ہم نے ایک بڑے دلچسپ انداز سے دیکھا ہوتا ہے تو اگر ہم یوں کریں کہ کسی سے ملاقات کے دوران یا کسی خاص سیچویشن کے دوران جو بھی انفرمیشن ہمیں مل رہی ہے اس کو ایک کہانی کی شکل میں ڈھال لیں اس کی ایک کہانی بنا لیں اور پھر اسے بعد میں ریکال کریں تو اس ایکسرسائز کے کرنے سے بھی ہماری دماغی صلاحیت میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے آپ اپنے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ ان طریقوں میں سے کون سا ایسا طریقہ ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنا سکتے ہیں جس کے نتیجہ میں آپ کی آداشت اور آپ کی دماغی صلاحیت اور دیگر تمام صلاحیتوں میں بے پناہ اضافہ کر دے اور آپ کو ایک شاندار اور متاثر کن شخصیت بنا دے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو